اور اس کے پاس لینڈ کروزر گاڑی ہے اور اپنی منزل کی طرف وہ دوڑتا جا رہا ہے بارام سے پہنچائے گا ایک شخص کے پاس پرانی سی گاڑی ہے اور بڑے آہستہ آہستہ جا رہا ہے لیکن سڑک اس نے وہی پکڑی بھی ہے تو یہ بھی پہنچ جائے گا ایک کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ بہلے پیتل جا رہا ہے لیکن راستہ اس نے وہی پکڑا رہا ہے تو کچھ تاخیر کے ساتھ وہ بھی پہنچ جائے گا اور دوسری طرف کسی کے پاس بہترین سواری زادہ راہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس نے وہ سڑک نہیں پکڑی اس راستے پر نہیں چلا وہ کسی اور روڈ پر چل رہا ہے اب وہ بھگا رہا ہے گاڑی پیٹرول ڈال رہا ہے گاڑی بھگا رہا ہے سفر کر رہا ہے وہ جتنی تیزی سے چل رہا ہے اتنا منزل سے دور ہو رہا ہے اور وہ سفر کے اختتام پر کہے کہ میری منزل نہیں آئی میرے پاس گاڑی کتنی اچھی تھی میری محنت کتنی تھی میں راتوں کو جار جا کر ڈرائیل کرتا رہا تو ہر عقل مند اسے کہے گا بھائی تو نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا تیرا موں کسی اور طرف تھا جنت میں جانے کا اصل راستہ کتاب و سنت ہے ایک شخص کتاب و سنت کے اقیدے کو تھام کر نیکیوں کے انبار رگاتا ہے یہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے جنت کی طرف ایک شخص کا عقیدہ درست ہے لیکن اعمال میں کمی کتا ہی ہے خطائے ساتھ ہے یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے بالآخر جنت میں ضرور پہنچے گا کیونکہ اس نے اس سرات مستقیم کو تھام لیا ہے تو فرقہ ورزدی کا جب بازار گرم ہوتا ہے تو انسان اس بغض میں اس تعصب میں اس گروہ بندی میں اصل راستے کو چھوڑ دیتا ہے اس کو لاکھ سمجھاؤ اللہ کی کتاب کا یہ حکم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں ہے وہ کہتا نہیں میری رائے میرے امام کی رائے میرے شیخ کی رائے میرے استاد کی رائے میرے فرقے کی رائے ہمارے بزرگوں کا فتوہ ہمارے بڑوں کی اقوال وہ ہمارے لئے حجت ہے بات سمجھ آئے تب بھی ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ رہنا ہے بات نہ سمجھ آئے تب بھی بزرگوں کے ساتھ رہنا ہے کانوں میں انگلیاں دے لینی ہے کسی کی بات سننی نہیں ٹناٹن سننی بن جانا ہے جو بزرگوں نے کہہ دیا بس بھائی بزرگوں کو یہ مقام کس نے دیا یہ مقام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ عقل مانے یا نہ مانے دماغ میں آئے یا نہ آئے پیارے نبی کا فرما دینا حجت ہے حرف آخر ہے اب وقت صدیق رضی اللہ و انوردہ کے سامنے جب میراج کا واقعہ پیش کیا گیا تو آپ نے کیا جواب میں کہا تھا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اللہ کی قسم آپ نے سچ فرمایا ہے عقل میں آتا ہے عقل میں نہ آئے کوئی بات نہیں لیکن میرا ایمان کے واحی جیفا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا